سوال نمبر ایک کیا کچھا دودھ پینہ صحت کے لیے لابکاری ہوتا ہے سوال نمبر تو کون سے فوٹس لیور کے سب سے بڑے دسمن ہوتا ہے سوال نمبر تین سوکی خاصی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیا کرے سوال نمبر چار بھوجن کے ساتھ پانی پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے سوال نمبر پانچ کیا خانے سے ٹائپ ٹو ڈائیورٹیز ٹھیک ہو سکتی ہے سوال نمبر چار پپیتے کے بیچ کھانے سے کیا سواستے لاب ہوتا ہے سوال نمبر ساتھ دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے شریف پر کیا اثر ہوتا ہے سوال نمبر ایک کیا کچھا دودھ پینہ صحت کے لیے لابکاری ہوتا ہے دسل کچھا دودھ پینے سے شریف کو الہجی سے بچایا جا سکتا ہے ریسرچ میں اس بات کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ کچھا دودھ استما کے خطرے کو کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھا دودھ پینے سے شریف کو بھرپور روپ سے پوشن ملتا ہے دسل جب آپ دودھ کو ابالتا ہے تو اس کے کئی جروری پوشن تطور نسٹ ہو جاتے ہیں ایسے میں کچھا دودھ پینے ادھیک ہیلڈی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھا دودھ پینے سے شریف کو بھرپور روپ سے فیٹی ایڈ سیڈ پرابت ہو سکتا ہے اگر آپ ایکزائیمنز سے پیڑی تھے تو کچھا دودھ کا استعمال کریں یہ ہے آپ کے سواستے کے لیے ادھیک ہیلڈی ہو سکتا ہے اس کی ان کے لیے کچھا دودھ کافی فائدہ مت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ ہے بھی بتا دے کہ کچھا دودھ پینے کے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے جیسے اس کی وجہ سے فوڈ پویجننگ کا خطرہ رہتا ہے کچھے دودھ میں ہانیکارک بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں جو سٹروک پیلیلائزیک اور سٹروک کا قرآن ہو سکتا ہے پیگننسی کے دوران کچھا دودھ پینے سے پریج کریں سوال نمبر دو بھوجن کے ساتھ پانی پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے دراصل اصل میں ہم میں سے ادھکتر لوگ بھوجن کرتے سمجھ ساتھ ساتھ پانی پیتے رہتے ہیں ڈاکٹر کے مطابعت ایسا کرنا صحت کے لیے نقصان دائق ہوتا ہے اصل میں جب ہم بھوجن کر رہے ہوتا ہے تو اسی دوران ہمارا پانچے تند بھی سکری ہو چکا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ اس بھوجن کو پچا رہا ہوتا ہے لیکن اگر بھوجن کھانے کے ساتھ پانی بھی پیتے رہیں گے تو پانچے پرکریہ میں رکاوٹ آنے لگتی ہے اس وجہ سے پیٹ میں گیا بھوجن دھن سے پچھ نہیں پاتا ہے بھوجن کے ساتھ پانی پینے کی وجہ سے ہمیں گیس ایسٹی اور کھٹی ڈاکاروں کی سمجھتیاں ہو سکتی ہے کیول یہی نہیں بھوجن کے بیچ میں پانی پینے سے ایسی ریفلیک بھی ہونے لگتا ہے جس سے سینے میں جلن اور تیجاب بننے کی شکایت ہونے لگتی ہے کھانا پوری طرح انہیں پچھنے سے پیٹ کی چروی دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے اور انسان موٹاتے کا شکار ہو جاتا ہے یہی نہیں ساتھ ساتھ پانی پینے سے آپ کا پیٹ اس وقت تو جلدی بھا جاتا ہے لیکن بعد میں بھوگ لگنے لگتی ہے ڈاکٹرز کہتا ہے کہ پاچھتند کی تندرستی کے لیے کچھ بھی کھانے کہ کم سے کم آدھے گھنٹے بعد پانی پینے چاہیے جب تک بھوجن کافی ہاتھ تک پچھ چکا ہوتا ہے جس سے یہ پاچھن پرکریا میں رکاوٹ نہ ڈالے اگر آپ گلے میں بھوجن اٹکنے کے ڈر سے بھوجن کے ساتھ پانی رکھتے ہیں تو بھی کوشش کرے گی بہن تھندے کے بجا گنگنہ پانی ہو جس سے پاچھن پرکریا کو نقصان پہنچائے بغیر آپ ایمجنسی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں سوال نمبر تین کیا خانے سے ٹائپ ٹو ڈائیویڈی ٹھیک ہو سکتی ہے جیسے نمبر ایک کالی میچ شریح میں انسولین کے اس طرح کو صحیح بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے یہ آپ کا بلڈ شوگر لیور کنٹو رکھنے میں مدد کرتی ہے کالی میچ میں پیپری نام کا انٹی ڈییشن ہوتا ہے جو شوگر سپائس کو بڑھنے سے رکھتا ہے نمبر دو شوگر کی بیماری کو کنٹول کرنے کے لیے آرگویڈی خاص میں میتی دانا بہت لاپکاری یا پروہاپکاری مانا جاتا ہے ایک تو اس کا سیون کرنا آسان ہے اور دوسرا اس کا ذریعہ بھی بہت جلدی دیکھنے کو ملتا ہے نمبر تین دالچینی کا سیون کرنے سے انسولین صحیح رہتا ہے اور بڑی ہوئی بلڈ شوگر کم ہو جاتی ہے یدی کچھ کھاتے ہی آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے تو دالچینی کا یعنی اس کا آپ کو جرور اپنانا چاہیے نمبر چار خلدی اور آملے کا مکس شوگر لیول کو کم کرنے انسولین کو صحیح رکھنے وہ کلشتر کو گھٹانے میں مدد کرتا ہے سردی کے موسم میں آپ کچھی خلدی اور کچھ آملہ ملا کر ادھر کے ساتھ اس کا اچار بھی بنا کر خواہ سکتے ہیں سوال لمبا چار دودھ میں گڑھ ملا کر پینے سے شریع پر کیا اثر ہوتا ہے جیسے نمبر یدی آپ شریع کی طاقت بڑھانا چاہتا ہے تو ایسے میں بتا دے کی دودھ میں گڑھ اور خلدی ملا کر پی سکتے ہیں اس کے اندر پائے جانے والے پوسطتو شریع کی کمجوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ طاقت بڑھانے میں بھی بہت اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے نمبر دو پیٹ کی سمسیہ کو دور کرنے میں بھی دودھ اور گڑھ دونوں ہی بہت اپیوگی ہیں اس کے سیون سے نیکیول پاچتند کو درست کیا جا سکتا ہے بلکہ پاچتند کو بہتر بنانے میں پیٹ کی سمسیہ کو دور کرنے میں گرم دودھ آپ کے بہت کام آ سکتا ہے نمبر تین یدی آپ موٹاپے کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو ایسے میں آپ گڑھ کے ساتھ خلدی اور دودھ پیئے اس سے نیکیول موٹاپے کی سمسیہ سے راحت مل سکتی ہے بلکہ اتری چربی دور ہو سکتی ہے ایسے میں آپ نیامی طروب سے ایک گلاس کرم دودھ کا سیون کریں نمبر چار جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں بھی دودھ اور گڑھ بہت اپیوگی ہے اس سے نیکیول جوڑوں کے درد کو دور کیا جا سکتا ہے بلکہ ہڈیوں کے درد سے بھی راحت مل سکتی ہے سوال نمبر پاچ کون سے فوٹس لیور کے سب سے بڑے دثمن ہوتے ہیں جیسے نمبر ایک لیور کو ہیلتی بنانا ہے تو آپ کو شراب کا سیون نہیں کرنا چاہیے شراب لیور کے لیے بہت نقصانتے ہیں اگر آپ شراب پیتے ہیں تو ہفتے میں سب دو سے تین بار ہی پیئے نمبر دو لیور کو ہیلتی بنانے کے لیے جیادہ طلب ہونا خاص طور سے ٹرانس فیٹ یا ریفائنڈ کاربون ہائیڈیس والے خانے سے پریش کرنا چاہیے اس سے لیور پر جوڑ پڑتا ہے نمبر تین لیور کو ہیلتی رکھنا ہے تو سبی طرح کے پیکس اور پرزر فود جیسے بسکٹ کوکیز مٹھی پیشٹری کیک آسکرم بھجیا اور چپس کھانا بن کر دیں ڈائیٹ سے جنگ فود جیسے پیجا اور برگر بھی ہٹا دیں نمبر چار لیور کو ہیلتی بنانا ہے تو زیادہ پین کے لئے جیسے کومیفلین بروفین بولرین آدھی کے سیون سے بچے اس کے علاوہ انٹی بیوٹک دواہو کا سیون بھی سیمیت ہی کریں نمبر پاچ سٹروائی کا زیادہ استعمال کرنا بھی لیور ہارٹ اور کیڈنی کے لئے ہانی کارک ہے آپ کو ڈاکٹر کی سلحہ کے بینہ کسی طرح کی سٹروائیٹ اسکرم اور انجیکشن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے لیور پر برا اثر پڑتا ہے سوال نمبر چھے پاپیتے کے بیج کھانے کے کیا سواستلاب ہوتا ہے جیسے نمبر پاپیتے کے بھی سردی جکھام خاصی اور بخار میں جبجر سہت پردان کرتے ہیں اس کے سیون سے بلڈ پریسے کنٹول میں رہتا ہے اور ہارٹ بھی صحیح دھنگ سے کام کرتا ہے جو لوگ پیچ کو نیمی طروب سے کھاتے رہتا ہے ان کی ایمیٹی پاوت دوسرے کے مقابلے بہتر ہوتی ہے اور وہ چھوٹی موٹی موسمی بیماریوں سے بچے رہتا ہے نمبر دو پاپیتے کے بیج پیٹ کی ایٹن کو کم کرنے کا کام کرتا ہے ساتھ ہی ان سے کلسٹور بھی کنٹول میں رہتا ہے پاپیتے کے بیج میں ایسے ایکزائن پایا جاتا ہے جنہیں آتوں کے فٹنس کے لیے اچھا مانا جاتا ہے پیریس کے دس سے جوننے والی مہیلاؤں کے لیے بھی پاپیتے کے بیج بہت فائدہ پہنچاتا ہے نمبر تین پاپیتے کے بیج میں بھرپور ماترہ میں فائبر پایا جاتا ہے جس سے موٹاپے کو کنٹول کرنے میں مدد پلتی ہے یہ بھی شریع کی چربی گلانے کا کام کرتا ہے اور ہمارے شریع کو سلیم ٹریم رکھتے ہیں اس میں ملنے والا پوسر تطوی کی وجہ سے ہمارے چہرے اور شریع پر گلو بنی رہتی ہے سبا لمبہ ساتھ سوکی خاصی کو چڑھ سے ختم کرنے کے لیے کیا کرے جیسے نمبر سوکی خاصی میں شہد رامبار علاج ہے یہ نیسیب گلے کی خراس کو دور کرتا ہے بلکہ گلے کے انفیکشن کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اس کے لیے دو چمبر شہد کو آدھے گلاز گنگنے پانی میں ملائے اور پیے روجانہ اس طریقے کو اپنانے سے سوکی خاصی میں آرام ملے گا نمبر دو ادرک سے بھی سوکی خاصی میں آرام ملتا ہے اس کے لیے ادرک کی ایک گاٹ کو کوٹ کر اس میں ایک چٹکی نمک ملا لیں اور ٹار کے نیچے دوالیں اس کا رس دھیرے دھیرے موں کے اندر جانے دیں پانچ منٹ تک اسے موں میں رکھیں اور پھر کلہ کر لیں نمبر تیر ملیٹھی کی چائے پینے سے بھی سوکی خاصی میں آرام ملتا ہے اسے بنانے کے لیے دو بڑی چمچ ملیٹھی کی سوکی جڑ کو ایک مگ میں رکھیں اور اس مگ میں ابلتا ہوا پانی ڈالیں دس سے پندہ منٹ تک بھاپ لگنے دیں دن میں دو بار اسے لیں نمبر چار خلدی والا دودھ پینے سے بھی آرام ملتا ہے اس کے لیے ایک گلاس دودھ میں آدھ چمچ خلدی ملا کر روجانہ پیئیں اس کے علاوہ بھاپ لینے سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے نمبر پانچ کالی میچ اور شہد کے مرسن سے بھی سوکی خاصی دور ہوتی ہے چار سے پانچ کالی میچ پیسکوش شہد میں ملا کر کھا لیں ہفتے میں روجانہ ایسا کریں کچھ دن میں ہی آرام نظر آئے گا